بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو ناظرین ابھی وزیراعظم عمران خان کے خلاف ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جو جو الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں تو نت نہیں جو جال بھی بنے جائیں گے گیمز بھی ہوں گی تو ابھی ایک نیا سکینڈل جو ہے وہ جلدی آپ کے سامنے جو ہے منظر عام پر ابھی آپ کو نظر آئے گا ابھی فیلحال وہ جو وٹس ایپ گروپس ہیں ان میں یہ میسج چل پڑا ہے اور میسج چلا بھی اس طرح ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح ایسی اب حرکتیں کی جائیں ایسی چوٹ ماری جائے جو کہ باکسنگ کی صلاح میں کہتے ہیں بلو دو بیلٹ مطلب پیٹ سے نیچے ماریں آپ وہاں ہٹ کریں جہاں کہ آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ سنبل نہ سکے کیونکہ ظاہر ہے اب ان کو جو ہماری سیاسی اپوزیشن پارٹی ہیں ان کو نظر آ رہے ہیں کہ حالات انہوں نے تیرہ چودہ مرتبہ کوشش کی تحریکیں چلائیں آ رہا ہے جا رہا ہے بہت سارے دھرنیں دیئے بڑے لوگوں کو ملایا ہے اتحاد بنائے لیکن بات نہیں بنی تو ان کی اب کوشش ہے کوئی ایسے کام کیے جائیں کہ ان کو پریشر میں لانے کے لیے پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں اور کوشش کریں جس طرح مراد سعید کے بارے میں انہوں نے بھی ایک پروپیگنڈا چلایا نیوز بن کے پروگرام میں جس طرح غریدہ فاروقی صاحبہ اور ان کے ساتھ جو باقی لوگ تھے جس انداز میں انہوں نے وہ ساری بجائی ہے کہ ان کی کارکردگی پر بات کرتے جس طرح ان کی ذات پر زمانی جملوں میں پوری آپ کو پتا ہے سیاست پاکستانی سیاست کیا ہے لیکن اب اس سے بھی بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان وزیراعظم عمران خان اس وقت واحد میرے خدم پاکستان میں لیڈر ہے جو جس کے اوپر فیلال مقدمہ کوئی ایسا نہیں ہے کرپشن کا باقی آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے نام ہیں آپ گن لیں ایک سے ایک ان سب لوگوں نے ایک دوسرے پر کرپشن کے مقدمے بنائے غلط ہیں صحیح ہیں وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلتا ہے کوئی ایسا ظاہر ہے ہماری عدالتوں میں ایسا نظام تو ہے نہیں کہ جس سے یہ لوگ فوراں جو ہے اس مقد صدمہ کی گرفت میں آ جائے لیکن اس وقت یہ جو معاملہ نیا چل رہا ہے وہ چل رہا ہے وزیراعظم کی اہلیہ کے مطلق بشرا بی بی صاحبہ کے مطلق ان کی کوشش یہ ہے کہ اب جو انہوں نے ویٹس ایپ میں میسیجز جو اس وقت چھوڑ دی ہیں وہ یہ ہے بیسی کے لیے کہ بشرا بی بی جو وہ لاہور چلیں گے بنی گالا چھوڑ کر اور وہاں وہ گئی ہیں اپنی عزیز جو ان کی جو سہیلی ہیں فارا خان جنہوں نے بھی پی ٹی آئی ابھی جوائن بھی کی تھی اتفاق سے بشرا بی بی کی جو صاحبزادی جو ان کے ساتھ اور پھر سینٹ کے الیکشن کے دنوں میں ان کے لیے بڑا معاملہ بنا رہا ٹکٹ کا سیٹ کا نشست کا وہ بڑی اس خبروں میں رہی تو اب یہی کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی جو وہ لاہور میں ہیں وہ اپنی سہیلی کے پاس فارا خان کے پاس رہ رہی ہیں اور فارا خان کا نیکسز انہوں نے کس سے جڑا ہے جا کر عثمان بزدار سے اب آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں بظاہر کمزور ترین بندہ جس پر اپوزیشن میڈیا تحریک انصاف کے اپنے لوگ کیونکہ دیکھیں لابی کتنی بڑی اس عثمان بزدار کے خلاف عثمان بزدار جنوبی وزیر آپ کو پتا ہے وہاں سے جنوبی پنجاب کا ایک عام بندہ تھا جو ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا اپنی شرافت سے اپنے سویمران خان نے اسے اور محمود خان کو رکھا ہوا ہے ایک بڑے دیکھیں ٹیم چلانے کے لیے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا کون سا جو رکن ہے وہ آپ کی بات زیادہ مانتا ہے پرویس خٹک کی طر نہیں جب آپ کو اسیمبلیاں توڑنی پڑھیں تو وہ آگے سے کہے کیوں اور پھر بعد میں آپ پرویس خٹک کی آپ کے حالات بھی دیکھنی ہیں آپ نے اسی طرح یا جنگیر ترین کے حالات آپ دیکھ لیں یا اسی طرح اگر آپ کوئی اور وزیرالہ اگر آپ بنانا چاہے جو تکڑا وزیرالہ لوگوں کو چاہیے تو وہ پھر پنجاب کی مرکز کی حکومت اور پنجاب کی حکومت میں بڑا فرق بڑھ جاتا ہے اسی لئے ہمیشہ یہاں پر وزیرالہ وہی لگا ہے جو وزیرعظم کا ساتھ دے تو اسمان بزدار یہی کرتا ہے وزیرعظم کا ساتھ دیتا ہے وہ اپنی طرح سے کوشش کریں اب تین سال کی کردگی دیکھیں اسمان بزدار کی میں پوری وہ پڑھ رہا تھا اس میں بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا کام کی ہوگا لیکن مجبوری ہے کہ اس کام کو ہائلائٹ نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ مخالفت بہت ہے اپوزیشن کی طرف سے مخالفت ہے آپ کو پتا ہے ان کو اپنی ٹیم کی طرف سے مخالفت ہے اس سے بڑا مسئلہ ہے ان کے اپنے میڈیا میں جو ان کو ہم خیال لوگ ہیں بڑے ہیں کہ وہ تک اسمان بزدار کے مخالف ہے پرسنیلٹی نہیں ہے جی ٹرین نہیں ہے بول نہیں سکتا بہت سارے آپ کو پتہ رہا ہوں لوگوں نے لیکن عمران خان کے لیے وہ ٹھیک ہے اسی لئے اب ہٹ کرنے کی کوشش اسمان بزدار کو کی جا رہی ہے کہ اسمان بزدار کا نیکسز جوڑ جو بنایا جا رہا ہے وہ اس فرح خان صاحبہ سے جوڑا جا رہا ہے اور ان کے پیچھے کیا ہے جی کہ ان کے پیچھے جو بشرا بی بی کے جو سابق شہر ہیں ان کے ساتھ ملا آکے انہوں نے کہانی ایسی ڈیزائن کی ہے کہ جی یہ پروپٹی ریل اسٹیٹ کا کام ہے کو بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے کرپشن کا مال بنا لی ہے اچھا یہ خبریں ہیں انہوں نے کہا جی کہاں سے ملنے یہ خبریں ملنے یہ جنرل ندیم سے جو ڈی جی آئی ایس آئی یہ بھی اپوائنڈ ہوئے پہلے والے جو جنرل صاحب تھے آپ کو پتہ جو لیٹننٹ جنرل تھے وہ اب موو ہو گئے ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ کور کی طرف تو وہ یہ معل معلومات دبا کے رکھتے تھے لیکن ان جنرل صاحب نے ساری معلومات عمران خان کو دیں عمران خان پڑے غصے میں آئے انہوں نے آکے بشرا بی بی سے پوچھ پچھ کی اور بشرا بی بی ناراض ہوگی اور کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے پیرنی بھی ہیں ان کے پاس ٹیلی پیتھی کی اور ہپنا ٹائز کی پاورز ہیں تو وہ اپنی ان پاورز کو استعمال کرنا چاہے لیکن عمران خان نہیں ان کی پاور میں آئے اور پھر بشرا بی بی ناراض ہو کے لاہور چلے گئی ہیں اب بنی گالا کا جو کنٹر ہے وہ اس وقت علیمہ خان صاحبہ کے پاس موجود ہے سارے نوکر جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے اپنے بشرا بی بی انہوں نے سب کو نکال دیا گیا اور اعتماد کے نوکر لائے گئے تو کہانی بالکل اسی طرح جساں کی سابق ایک اہلیا جس کے بارے میں تھا وہ آپ کو پتہ بتایا گیا تھا کہ وہ کپ میں بغیدہ طور پر ملا رہی تھی عمران خان کو آہستہ آہ دے رہی تھی تاکہ وہ ہٹے راستے سے اور وہ وزیراعظم بن جائے آہ پھر انہوں نے کتاب لکھ ماری تو یہ کہان تقریباً اسی سے ملتی جلتی اب دوبارہ ڈیزائن کی جا رہی ہے لیکن اس دفعہ تھوڑا معاملات مختلف ہیں ابھی آپ دیکھیں ایک دو دنوں میں یہ میں آپ کو سب سے پہلے خبر بریک اس لئے گھر ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سارا جھوٹ ہوگا اس میں وہ جو ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے وہ بڑا ایک لیجٹمنٹ کام ہے اس کے علاوہ جن صاحب کا نام لیا جا رہا ہے ان کے ان سے کوئی تلق واسطہ ہی نہیں ہے اچھا اگر آپ کی کوئی شادی ہو اور وہ لوگ کوئی کام کر ر ہو تو اس سے آپ ڈریکٹ جو ہے وزیراعظم کو اب آپ کو رکھنے گے لیکن کو اب مل کچھ نہیں رہا تو اب یہ ڈونیں گے کوشش کریں گے کہیں نہ کہیں سے کوئی سرہ پیر کو جوڑیں گے کوئی جمع تفریق کریں گے تاکہ کسی نہ کسی طرح اس نیکسس کو ایسا ڈیولپ کیا جائے پنجاب کے وزیراعظم ایک اچھا دیکھیں لنک بنا فرا خان سینٹ میں بھی جا رہا تھیں وزیراعظم کی اہلیا کی سہیلی تو ریل اسٹیٹ کا کام مدبہ دیکھی جائے تو را ابھی ایک بڑی اچھی کہانی اس پر بنا سکتا ہے اور وہ انہوں نے کوشش کی ہے لیکن اس سے پہلے ابھی دیکھ اس کا جو ہے وہ ڈراب سین پہلے ہی ہو گئے تو ابھی میں اسی لئے آپ کو یہ آپ کے سامنے لارہ رہا تھا کہ ابھی جب یہ آپ کے سامنے آئیں گی خبریں اس طرح کی تو آپ کو پتہ جائے گا کہ یار یہ سبی کا آدمی نے ہمیں پہلے بتا دی تھی یہ بات آپ غور سے اس پر ضرور ریسرچ کریں میں اس دوران آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے نام تک بتاؤں کہ جن لوگوں کی طرح سے یہ می بات کریں تو پھر آپ کو پتہ ہے ان گروپ میں سے آپ کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر آپ جو ہے وہ خبریں وہاں سے نہیں لے سکتے اس لئے یہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں تو نام بتانے میں تھوڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے لیکن میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے کچھ اور جنگہ سے بھی تو انشاءاللہ آپ کو اس پر مزید جو اپ ڈیٹ میں ضرور دوں گا لیکن یہ خبر آپ کو پتہ ہے ایک فلال ایک انہوں نے مفروضے پر بنانے کی کوشش کی تو میں نے کہا آپ کو پہلے ہی سی میں وان کر دوں خ اتنا خاص کیا رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ